بووی کی شروعات میں میں گرلز ہورسل کے شین کو دکھاتے ہیں جہاں پر تین لڑکے جیم روائل اور بوبا جو اور اس سے گز کر لڑکیوں کو نہ آتے ہوئے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کی کندے پر کھڑے ہو کر اس نے ایک کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تینوں اس میں سفل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بوبا جارڈن نام کی لڑکی کو نہ آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے اس روپ کا درسن کروانے کے لیے اس کا فوٹو نکال کر گرانے لگتا ہے پر جارڈن بھی بوبا کو فوٹو نکالتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیکن وہ ایسے دکھاتی ہے کہ اس نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے جس کے بعد وہ نیل پولیس مارنے کے بعد دوسری لڑکیوں کے کمرے میں جاتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی پول کھول سکے اور یہ تینوں بھی اپنا بیلنس بناتے ہوئے وہ دوسرے کمرے کے بینڈو پر آ جاتے ہیں جہاں یہ موٹا سا آدمی جارڈن کا ٹاوال کھیچنے کے چکر میں اپنا بیلنس بگڑ بیٹھتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی نیہ کو بھی ڈوبو دیتا ہے اب یہ دیکھ کر آپ لوگوں کی طرح یہ لڑکیاں بھی ان پر کھو بھستی ہیں جس سے ان تینوں کو چھوٹا سا مو بنا کر وہاں سے نکلنا پڑتا ہے وہیں اس کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جارڈن اور کرس کی بلکل بھی نہیں بنتی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی ساتھ ہی جارڈن کرس کے بوائی فرینڈ جیم کو بھی پسند کرتی تھی اب اس کے کچھ دن بعد ہمیں ایک پارٹی کا شین دکھایا جاتا ہے جو کی اس کالیج کا نیو ہن بننے کی خوشی میں تھا پارٹی میں ہمیں کرس اور جیم کو ساتھ میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں کالیج کی پرنسپل میچ دچ باکس ایک بات سار جاتی ہے اور پھر وہ سبھی ٹیچرز کو لے کر اپنے آفیس کی اور روانہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ انہیں نئی بیلڈنگ کا ڈیجائن دکھا سکے لیکن وہاں پر پہلے سے ہی بوبا اور بیٹسے موجود تھے جو کیسی آفیس میں ٹپا ٹپ کرنے کا ماہول بنا رہے تھے پر بس قسمتی سے یہ دونوں ہی رنگی ہاتھ پکڑے جاتے ہیں سین کٹ کر کے دکھاتے ہیں اگلی شبہ کالیج کی سبھی لڑکیاں مٹکتے ہوئے ایکسرسائز کر رہی تھی ایکسرسائز ختم ہونے کے بعد گریس اور بیٹسے ایک ہوتل میں فون کر کے روم بوک کرتی ہیں کیونکہ گریس اور جیم کا اس ویکینڈ ہوتل روم میں ٹپا ٹپ کرنے کا پلان تھا جہاں دونوں پہلی بات ٹپا ٹپ کرنے والے تھے اب سام کے سمیں سبھی لڑکیاں جب ہونس رائیڈنگ کے لیے ایک اٹھا ہوتے ہیں تب جورڈن گریس اور جیم کو بات کرتے دیکھ کر آگ کی طرح جلنے لگتی ہے اس لئے وہ اپنے سیڈ کا بٹن کھول کر جیم کو آگر ست کرنے کی کوشش کرتی ہے بیٹسی یہ سب آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی اب بیٹسی گریس کی بیسٹ پرینڈ تھی اس لئے اس سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ بیسٹ پرینڈ کے باغوں کو کوئی اس طرح سے لائن بارے اس لئے وہ دیجی سے جورڈن کے پاس آ کر اس کی سیڈ کیچ لیتی ہے جس سے جورڈن وہاں سبھی کے سامنے ٹاپ لیس ہو جاتی ہے اس سین کا سب سے زیادہ مجھا بکبہ اٹھاتا ہے اب سین کٹ کر کے دکھاتے ہیں گریس اور جیم ایک دکان سے پروٹیکشن لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن وہاں جیم کو پروٹیکشن مانگنے میں بہت ہی سرمیں محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ اس کی جگہ کچھ دوسری چیز لے کر آ جاتا ہے اس لئے اب پروٹیکشن لینے خود کریس جاتی ہے لیکن وہاں میچ دچ باک کو دیکھ کر وہ چوک جاتی ہے پر بڑی چلاکی سے پروٹیکشن کو ان کی نظروں سے چھپا کر وہاں سے نکل جاتی ہے وہاں دوسری طرق جیم روائے اور بوببہ اب لڑکی کے گٹ اپ میں پھر سے گلس ہوسٹل میں گھنچ جاتے ہیں جہاں بوببہ بیٹسی سے جیم کریس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور روائے وہاں سبھی لڑکیوں کو ایسے ہی دیکھنے آیا تھا تب ہی اچانک جارڈن ان لوگوں کو سامنے آ جاتی ہے جو کی ان تینوں کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی لیکن وہاں ایسے ریکٹ کرتی ہے کہ جیسے اس نے پہچانا ہی نہیں اور پھر بوببہ کو بیٹسی کے روم میں بیچ کر جیم کو اپنے کمرے میں لے کر آتی ہے اور روائے کو ایسے ہی آوارہ خودتے کی طرح چھوڑ دیتی ہے جا بیٹا تو اپنی خودیہ خودی ڈھوڑ لے اب روم میں آنے کے بعد وہ جیم کو الگ الگ طریقوں سے شروع کرنے لگتی ہے جس سے جیم کی چڑڑی کے ساتھ ساتھ پینڈ بھی گیلی ہونے لگتی ہے وہی بوببہ اور بیٹسی دوسرے کمرے میں ٹپا ٹپ کرنے کا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی بوببہ کو جارڈن کی آئیسی آوازیں سنائی دیتی ہے جیسے کوئی اس کی پورا جور لگا کر مان رہا ہو اس لئے وہ واسروم جانے کے بعد وہاں کی کھڑکی کے جریے لٹک کر جارڈن کے کمرے میں جھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جیم تو سب جارڈن کو مساج دے رہا ہے جارڈن یہ سب جانبوچ کر کر رہی تھی تاکہ وہ جیم کو سیڈیوز کر سکے پر یہ سب کچھ دیکھ کر جیم تو نہیں پر بوببہ جرور سیڈیوز ہو جاتا ہے جس سے وہ ڈس بیلنس ہو کر وہاں سے نیچے گر جاتا ہے وہی دوسری طرح جیم جارڈن کو اپنی پوری سچائی پتا دیتا ہے جو کہ جارڈن کو پہلے سے ہی پتا تھی لیکن وہ ایسے بیہو کرتی ہے کہ جیسے اسے کچھ پانومی نہیں ہے وہ جانبوچ کر سور مچاتے ہوئے وہ جیم کو اپنے کمرے سے باہر نکالنے لگتی ہے اور تب ہی اچانک وہاں کریس آ جاتی ہے وہ جیم کو جارڈن کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جسے جیم کا بھانڈا وہیں پھوٹ جاتا ہے اور کریس کچھ سا ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف بیٹسی کو لگتا ہے ہی سائل ببا جا چکا ہے اس لئے وہ کمرے کے باہر چلی جاتی ہے جہاں اسے نسے کی حالت میں پوچ بھیلن ملتی ہے اور اس کی اتنی بری حالت دیکھ وہ اسے اپنے کمرے میں لے جا کر سلا دیتی ہے لیکن ببا پھر سے ہوسل کے اندر آ چکا تھا اور وہ پھر سے بیٹسی کے کمرے میں جاتا ہے جہاں کوچ سو رہی ہوتی ہے ببا اسے بیٹسی سمجھ کر اس سے لپڑ جاتا ہے اور ٹپا ٹپ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کوچ اسے ایسا کرتا دیکھ جھوڑ سے چلانے لگتی ہے جس کی وجہ سے ببا کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور پھر ہم تینوں دوستوں کو ہوسٹل سے باہر جاتے دیکھتے ہیں جو کی بکڑے جانے سے بال بال بچے تھے حالانکہ اس گھٹنا کے کافی دن بیٹھ جانے کے بعد بھی کریس اور جیم کی بات نہیں ہو رہی تھی جسے جیم ہر طرح سے بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جیم سے کوئی بھی بات نہیں کرتی جس کے بعد جیم کی ملاقات کریس کے ڈیڈ سے ہوتی ہے جو کی پیرنس میٹنگ میں آئے ہوئے تھے جیم انہیں کریس کو منانے کے لیے کہتا ہے اور پھر کریس کے ڈیڈ کریس سے جیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے ساتھی بیٹھٹی بھی اس کو سمجھاتی ہے اس وجہ سے کریس اور جیم کا پھر سے پیچ اپ ہو جاتا ہے وہیں پیرنس میٹنگ میں سبھی لڑکے لڑکیوں کے پیرنس آئے ہوئے تھے جن میں ہم جارڈن کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ایک نئی شادی کی ہے اور وہ جارڈن کو اس کی سٹیپ موم بیمبی سے ملواتے ہیں پر جارڈن ان سے مل کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جارڈن کے فادر میسٹر لیگ بہت یمیر آدمی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کالج کو ڈونیشن کی طور پر اکثر اچھے پیشے دیا کرتے تھے اس لئے بھی جارڈن کے فادر سے ملنے ان کی کار کے پاس پہنچتی ہے جہاں کار کا ڈرائیور چونسی کھڑا ہوا تھا اور ڈرائیور کو ہی جارڈن کا ڈیڈ سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی جارڈن کے ڈیڈ کو نہیں دیکھا تھا اور ڈرائیور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مچ دچ باک کے ساتھ کار میں ہی ٹپا ٹپ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسی سمیں بمبا اور بیٹسی بھی اپنی خجلی مٹانے کے لیے اسی کار کے فرنٹ شیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی دونوں مچ دچ باک کی چیخیں سُٹ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی خجلی مٹا رہی ہیں اس لئے دونوں ان کے پاس ایک اور نمائی پورا رہ دیتے ہیں اور اس سے وہاں پر موجود سبھی لوگ ان کی ٹپا ٹپ کی آواز سُن لیتے ہیں اور جب اس بات کے بارے میں مچ دچ باک کو بزا چلتا ہے تو وہ ببا کا کلہ دمانے لگتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا ہینڈ بریک نکل جاتا ہے اور گاڑی چلنے لگتی ہے چلتے چلتے میٹین کے پیچ سے ہوتے ہوئے سومنگ پور میں جا گرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم جیم اور پریس کو ایک ہوتل روپ میں دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں ٹپا ٹپ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں حالانکہ یہ ان کا پہلی بار ہے اس لیے دونوں کچھ کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور پوری رات ان دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوتا وہے دوسری طرف اپنے دوستوں سے سر تجیدنے کے لیے ببا جارڈن کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تبھی اچانک بیٹسی وہاں آدھ ہمکتی ہے اور ببا کو رنگے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہیں پر اس کی دھلائی کر دیتی ہے اور ادھر صبح ہوتے ہی ہم کریس اور جیم کو ایک بیچ پر دیکھتے ہیں جہاں دونوں کھلے آسمان کے نیچے ہی ٹپا ٹپ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اب سین کالیج گریجیویشن ڈے پر شپڑ ہوتا ہے جہاں مچ رجبوک کے بھاشن کے بعد سبھی لڑکیاں اپنے گریجیویٹ ہونے کی خوشی کا اجہار کرتی ہے اور تری ایڈیٹ سٹائل میں اپنا پچھوڑا مچ رجبوک کو دکھا کر کہتی ہے توفہ قبول کیجی ہو جی ریالہ اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے آسا کرتا ہوں یہ مووی آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی اب بلتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھنا اور ہاں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا تہہ دل سے بہت بہت دہنیواز